ایشیا کا واحد دادرسی سینٹر انصداد تشدد مرکز برائے خواتین خود ہی اپنے ادارے سے انصاف کا منتظر ہے گزشتہ نو ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین نے اپنی تنخواہوں کا علامتی جنازہ بنا کر حکومت کے خلاف بھرپور احتجاج کیا ہے سہیرہ تارک سے بات کریں گے سہیرہ بتائیے گا جی بالکل انصداد تشدد مرکز برائے خواتین جنوبی پنجاب کا واحد ادارہ ہے جو یہاں کے خواتین کو انصاف دلوانے کے لئے اور ان کے حقوق کی پامالی کو روکنے کے لئے بنایا گیا ہے لیکن اس ادارے کے جو ملازمین ہیں ان کے اپنے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے وہ انصاف کے منتظر ہے کیونکہ گزشتہ نو ماہ سے ان کی تنخواہوں کی بندش جاری ہے ملازمین جو ہیں وہ پریشان ہیں جسے بھی مرد اور خواتین ہیں یہاں پر یہ ادارہ خواتین کو خواتین دینے کے لئے بنایا گیا ہے لیکن یہاں کے جو خواتین ملازمین ہیں ان کو ہی ان کے حقوق ادا نہیں کیے جارے تو یہاں پر آنے والی خواتین کے حقوق کیسے ادا ہوں گے جب یہاں کے ملازمین وہ خود انصاف کے منتظر ہیں یہاں پر واک سینٹر کی کچھ خواتین ہیں جو کہ احتجاج کر رہی ہیں اور تمام ملازمین جو ہیں یہاں پر موجود ہیں اور بھرپور احتجاج کیا جارہا ہے ان سے جانتے ہیں آپ بتائیے گا کیا مطالبات ہیں آپ کے اور آپ کو تنخواہیں کیوں نہیں دی جاری ہیں ہماری نو مہینے سے تنخواہیں بند ہیں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جلد از جلد ہماری تنخواہ بحال کی جائے ویسے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کے تحفظ کے لئے کام کرتے ہیں لیکن یہاں پر آنے والا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو یہاں پر تحفظ مل رہا ہو ہم بہت سارے ایشوز پیس کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے کانٹریکٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے دو تین سال کا کانٹریکٹ دیا جائے ہمیں اور ہماری تنخواہیں بحال کی جائیں ہم ساری خواتین کو محفوظ کیا جائے تاکہ ہم یہاں پر آنے والے ہر بندے کو محفوظ کر سکے جب یہاں کے ملازمین مطمئن ہوں گے ان کو ان کی تنخواہیں ملیں گی ان کا معاشی قتل جب تک اس کو بند نہیں کیا جائے گا تب تک یہاں پر آنے والی خواتین کو انصاف کی فرمی کس طرح سے ممکن ہوں گے گی یہاں پر علامتی جنازہ جو ہے ملازمین نے وہ بھی بنا رکھا ہے اور مرد خواتین ملازمین جو ہیں حکومت کے خلاف بھرپور اعتزاج کریں اور ان کے یہی مطالبات ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں جلد از جلد انہیں ادا کی جائیں بہت شکریہ سہیرہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں